تکترکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹکٹک کا سبق اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے میرے سٹوڈنٹس جو ہیں میرے سٹوڈنٹس یونیورسٹی میں یا آؤٹسائیڈ دی یونیورسٹی وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کی تعلیم کا ایک باقاعدہ آغاز کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے بھی ہم میوزک کا جو ہے وہ ایک کورس شروع کرنے جا رہے ہیں تو باقی باتیں بعد میں پہلے ہم بات کرتے ہیں آج تبلے کے حوالے سے جو بلکل ڈے ون سے تبلہ بجانا چاہ رہے ہیں شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آج کا یہ ویڈیو کلپ ہے یہ بیسک ایک لیسن ہے جب میں نے بھی شروع کیا آج سے پچیس سال پہلے تو بلکل اسی بول کے ساتھ ہم نے شروع کیا بول کیا ہیں یہ آٹھ ساؤنڈز ہیں بیسک جیسے میتھمیٹکس ہے اسی طرح میوزک جو ہے وہ میتھمیٹکلی بڑھتا ہے پہلے ہم آٹھ یہ جو بیسک سٹروکس ہیں یہ سیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر آٹھ اور جو جو اس کا حصہ ہے اگلا حصہ ہے اس کے بارے میں اگلے ہم لیسن میں دیکھیں گے لیکن آج کے لیسن میں ہم پہلے آٹھ جو سٹروکس ہیں فرسٹ ویری فرسٹ لیسن جو تبلے کی اے بی سی ہے الف بے ہے بیسک حروف ہیں جن کا استعمال آپ کے آنے والے جتنا بھی آپ تبلہ سیکھیں گے اس کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے یہ ہوگا تو وہ ہم آٹھ ساؤنڈ سنتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ان سے وہ کس طرح سے ایک فریز پوری بنتی ہے تو سب سے پہلے we are going to start ہم ہدا سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اس تعلیم کے سلسلے میں وہ برکت ڈالے تو سب سے پہلے ہم آٹھ بیسک جو تبلے کے کامپوننٹس اس کی ساؤنڈز ہیں جو کوئی بھی تبلہ پلیئر ڈے ون سے شروع کرے تو وہ انہی آوازوں سے شروع کرے گا let's start with first right hand پھر left پھر right پھر دیکھیں کس طرح سے one two یہ پہلے دو سٹروکس ہیں گوھر کریں one two اب تیسرا three again three again میں آ رہا ہوں one two three four sorry third one was third four three four again one two three four once again one two three four five six seven eight یہ آٹھ بیسک ساؤنڈز ہیں پھر سے one two three four five six seven eight اور اب اگر میں اس کو تبلے کی زبان میں کہوں گا تو وہ five four four seven eight اور کچھیں گے کے پھر سے گھر کے پھر اور کریں اس طرح سے یہ آٹھ عدد چلنے ہیں پھر سے اب یہ بالکل اس کی جو بیسک سپیڈ ہے جو کوئی بھی ڈے ون سے جب شروع کرے گا تو وہ اس سپیڈ سے شروع کرے گا اور اسی سپیڈ کو وہ آہستہ آہستہ بڑھائے گا اور وقفے کو برابر رکھے گا وقفے کو ہم نے کم زیادہ نہیں کرنا کیونکہ پوزز برابر رہیں گے تو لے قائم رہے گی ٹیمپو نہیں ٹوٹے گا تو ٹیمپو کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے جو درمیان میں وقفہ ہے جیسے وان ٹو تری فور ہم ایسے نہیں کر سکتے وان ٹو تری فور یہ غلط ہو گیا وان ٹو تری فور فائف سکس ہلا سٹروکس وہ ہی لگ رہے ہیں بٹ پوزز اس کے درمیان جو ایک گیپ ہے جو اس کی ٹیمپو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اس طرح ہم نے اس کو وان ٹو تری فور فائف سکس سیون ایٹ اب اس کو اہستہ اہستہ لے کو کیسے بڑھانا ہے ہم اپنے لیسنز میں بہت زیادہ تیزی اور اس طرح سے نہیں کریں گے ہم بیسک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے فور ایگزامپل ایک دو تین چار پانک چھ سا ایک دو تین چار پانک 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 موسیقی اس طرح سے آپ نے اس کو آگے لیہ کو بڑھانا ہے پھر لیہ کو جب آپ کا ہاتھ تھک جائے لیہ کو پھر آپ کم کر سکتے ہیں لیکن لیہ برابر کی رہے گی جہاں پہ بھی آپ بجائیں گے بولوں کا عرصہ برابر رہے گا تک 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 جو اہم چیز ہے جب آپ اس کو ایک سرٹن حد تک لے آئیں گے لے کے مطابق بجانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے جو فنگرز کے پور ہیں ان کے اندر کوشش کرنا ہے کہ اس جو آپ کے انگلیوں کا یہ حصہ ہے اس کا زور لگے دینس ساؤنڈ اس کا آئے جیسے وہ کوئی چیز جو پنجابی میں کہتے ہیں گجہ آواز وہ آئے وہ پھٹا پھٹا سا اور پھیکا پھیکا سا واہ جب آپ یہ بنا لیں گے اس طرح سے تو پھر آپ اس میں جو اصل جو پھر ایک اور اضافہ ہم نے کرنا ہے وہ ہے کنار کا اضافہ یہ تو سیاہی کے بول ہیں یہ ساری سیاہی کے بول ہیں اب کنار کو کیسے بیچ میں ایڈ کرنا ہے جیسے اس میں دھا ایڈ کی ہم نے دھا تک 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 دھا تک 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 تو اس طرح سے دھا پھر اب دو بھی دھا کے تو یہ سارے آٹھ کے جو پیٹرن ہے آٹھ جو ساؤنڈز ہیں آٹھ کے جو ایک بیسک تبلے کا جو بول ہے جہاں سے یویولی سارے تبلہ پلئیرز جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں تو یہ تک ترکیٹ جو ہے یہ بیس ہے یہ یوں سمجھیں کہ یہ سارے تبلے کی جو ایک فاؤنڈیشن ہے وہ تک ترکیٹک کا بول ہے اس کو جتنا خوبصورت کر کے سمار کے اس کو بڑا اپنی انگلیوں کے جو پوٹے ہوتے ہیں پور ان کے اندر جب یہ لاکر آپ بجائیں گے تو اس کا پھر سر بولے گا تبلے کی وہ اصل آواز جو باہر آنی چاہیے اور یہ خدا کا بڑا خاص کرم ہے کہ اگر آپ کی جو تبلے کا آواز ہے تبلے کا جو سر ہے وہ اگر دو چار پانچ دس ہفتوں کی میند سے بھی آپ کا اگر وہ بولنا شروع ہو جائے بعض اوقات تو اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا خاص کرم ہے کہ کانوں کے ذریعے اور اپنے ذہن کے ذریعے آپ اس آواز کے اس جو ہے وہ درجے تک پہنچیں جو آپ کو صحیح معنوں میں ایک عام آواز میں اور ایک انتہائی سوریلی آواز میں پھر فرق محسوس کرواتا ہے تو آج کا ہمارا بیسک لیسن میں پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں ختم کرتے ہیں یہ دعا کیجئے گا ہماری یہ ایک آغاز ہے اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریگلر بیسس پہ اب مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا آج ہم نے بنیادی سبق day one جو ہوتا ہے تبلے کا کسی بھی student کے لیے وہاں سے شروع کیا ہے اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ آٹھ جو ہیں وہ strokes ہیں کیا ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 تک ثرکت 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 ث